ریڈیو کارمہ فلوریڈا اور ٹی بی کارمہ کینیڈا کے سامین اور ناظرین کو تاریخ نصیم کی جانب سے اسلام آج کی ایک خبر کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا کہ جو موٹرو بیز یادتی کیس میں دو ملزموں کو بلکہ مجرم کہنا چاہیے ان کو سزائے موت دونوں کو دی گئی اور اس کے علاوہ ان کی جائدات کی ضبطی بھی ہوئی ناظرین اور سامین اس بارے میں یہ بات کیا زیادہ ہے میں کے حالی میں جو زیادتی کے جن مجرموں کو سزائے موت دی گئی وہ یا تو بہت زیادہ شہرت پا جانے والے کیس تھے یا جس میں کوئی شرعی قوانین کی جانب سے مداخلت نہیں ہوئی آپ اندازہ کیجئے کہ جو شرعی قوانین ہمارے جنرل زیاءالحق صاحب امیر المومنین کے زمانے میں شرعی حدود کا نفاظ کیا گیا تھا وہ نائنٹین سیونٹی نائنٹ کا دور تھا میں اس زمانے میں کوٹ رپورٹنگ میرے پاس تھی اور مجھے معلوم ہے کہ یہ کس طریقے سے یہ ورک آؤٹ ہوتا تھا آج دن دونوں مجرموں کو فرانسی آئی ہوئی خاتون کو موٹر بے پر لے جا کر اجتماعی جنس کی زیادتی کا نشانہ بنانے پر سزا دی گئی ہے آہ وہ آہ ایکچلی دفعہ تین سو ترے سٹھ بھی ان کے اوپر لگائی گئی آہ جو اجتماعی زیادتی کے بارے میں ہے اور مجرمانہ حملہ یا جنسی زیادتی جب وہ تین سو ستا سٹھ آہ کے تحت اس کے اوپر ان کو سزا دی گئی اور اس کی سزا آہ کم از کم جہا وہ عمر قید جہا سزا موت ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس طرح کے جرائم میں آپ کو اگر ماضی قریب میں جھانکیں تو زینب قتل کے اس میں چونکہ بچی قتل بھی ہوئی اور اس میں اجتماعی زیادتی ان مجرموں کو سزا موت دینے کے لیے انٹی ٹیروریزم کورٹ کا سہارہ لینا پڑا اگر یہ آہ ہمارے سیشن کورٹ میں جا کر معاملہ لٹک جاتا تو اس کے بعد پھر ہائی کورٹ پھر ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ وہ عام طور پر جو ہے وہ آہ مجرم بری ہو جاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ آہ تحشت گردی کی دفعات کا اضافہ کر کے تو جو شرعی قوانین کا نفاظ ہو جاتا ہے اس میں آہ اسے بائی پاس کر دیا گیا اب اگر آپ اس میں آہ جنسی زیادتیوں کے بارے میں یا آہ تین سو آہ چھہتر جو ہے وہ آہ زنا کے جرم پر اس کی سزا دی جاتی ہے لیکن اس کو پروپ کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ وہاں پر جس وقت اسلامی نظریاتی کانسل میں جب مولانا شیرانی صاحب اس کے سربراہ ہوا کرتے تھے اور جو یہ مولانا فضل الرحمن صاحب کی جمعیت علماء اسلام سے ان کا تعلق ہے تو انہوں نے یہ رولنگ دی تھی کہ جو اسلامی قوانین کے مطابق اگر تین چشم دید گوا آقل و بالغ وہ انہوں نے یہ جرم ہوتے نہ دیکھا ہو تو اس کو سزا موت نہیں دی جا سکتی اب آپ یہ اندازہ کیجئے اور وہ بھی اس طرح سے کہ وہ جیسے اس کی مثال وہ یہ دیکھ گئی کہ جیسے سرم دانی میں سرمچو جو ہے وہ اندر جاتے اور باہر آتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اس طرح سے انہوں نے یہ کام دیکھا ہو یہ زنا کے بارے میں ہے اب آپ خود سوچئے کہ وہ شخص زنا کر رہا ہے یا ڈیمانسٹریشن دے رہا ہے کہ وہ تین گواب نے سامنے کھڑے کرے اور اس کے بعد وہ یہ کبھی فعل سردد ہو اس سے اور پھر اگر تین سو ستر کا اطلاق ہو تو یہ خلاف وضائف فطری ہے یہ جو مدارس میں بچوں کے ساتھ زنسی زیادتی ہو جاتی ہے نا اس میں تین سو ستر لگتی ہے اور تین سو ستر کے ساتھ اگر تین سو تریسٹھ نہ لگے یعنی زیادتی یا تین سو ستا سٹھ نہ لگے جو مجرمانہ فعل ہے تو یہ صاف اس میں سے بچ نکلتے ہوں کیونکہ یہ خلاف وضائف فطری کی تو سزار تقریبا زیادہ دس سال ہوتی ہے لیکن وہ بھی ابھی آج تک میں نے کسی کاری مولوی مدرسہ میں بچوں کے ساتھ زنسی زیادتی کرنے والوں کو ان کے ساتھ میں نے یہ نہیں دیکھا حالانکہ وہ بھی ایک طرح کا ریپ تصور کیا جانا چاہیے لیکن خلاف وضائف فطری میں آپ کسی بچے کے زیادتی کا نشانہ بنا دیتے ہیں لوگ یا کسی بکری یا دوسرے کسی جانور کے ساتھ کر لیں تو اس کے اوپر متوازی طور پر تین سو ستر ہی لگتی ہے مجھے معلوم ہے کہ یہ ہمارے ویڈیو جو ہے وہ ہمارے آہ ایڈوکیٹ صاحبان جو ہے وہ ہمارے بہت سے دوست ہیں وہ لائرز ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں اور اگر وہ اس پارے میں میری کچھ رہنمائی کر سکیں تو میں ممنون اور مشکور ہوں گا کہ یہی دفعات لاغو ہوتی ہے میں نے یہ کوٹ رپورٹنگ کے دوران چونکہ میں لائر نہیں ہوں لیکن میں نے کوٹ رپورٹنگ کے دوران یہی دیکھا ایک میرے دور میں ایک مجسٹریٹ کے پاس یہ کیس لگا تھا تین سو ستر کا کہ جس نے ایک صاحب نے کسی جانور کے ساتھ جنسی زیادتی کا ارتقاب کیا اور وہ اس میں اس جانور کا نام نہیں لینا چاہتا اس جانور کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ جانور کی مالکن جو تھی اس نے اس کے اوپر پرچہ کٹوایا وہ عدالت میں پیش ہوئے اب ہم اندازہ کیجئے کہ وہ مجسٹریٹ صاحب جو تھے وہ اس کو بڑی معمولی سی میرا خیال ہے کہ انہوں نے کوئی دو سو روپے اس کو جرمانہ کیا اور جرمانے کی رقم جو ہے اس میں سے آدھی اس خاتون کو دینے کے لیے وہ فیصلہ لکھنے جا رہے تھے ابھی تو یہ مجھے بات میں مجسٹریٹ صاحب نے بتایا کہ میں اس سے یہ سزا دے رہا تھا یہ سزا ابھی جو ہے وہ اس کا فیصلہ لکھنے سے پہلے انہوں نے مجرم سے یہ پوچھا کت کام تم نے کیا کیا ہے اور یہ اس کی جو ہے وہ تمہیں پتہ ہے یہ جرمانہ اور قید دونوں بھی ہو سکتی ہیں تو اس کا یہ جواب سن لیں اتنا مزاقہ خیز اور وہ یعنی ہمارے قوانین کا مزاق اڑانے کے مترادف تھا اس نے کہا جناب شوق دا مولی کوئی نہیں یعنی مجھے یہ شوق ہوا مجھے یہ بخار چڑھا اس کا اور میں نے یہ کام کر دیا اس کے بعد جو مجسٹریٹ صاحب نے اس کو تین مہینے کی سزا اس کے ساتھ سنائی حالانکہ یہ اگر کسی بچے کے ساتھ کیا ہوتا تو شاید وہ کچھ زیادہ ہو جاتا لیکن اگر آپ ماضی قریب میں جھنکیں تو یہ مدارس میں مساجد میں ایسی ویڈیوز دیکھی گئی ہیں کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج کے ساتھ دیکھی گئی کہ انہوں نے ممورم محراب کے آگے آہ بچوں کو پکڑ گئے تو ان کو ریپ کیا لیکن یہ لوگ بچ نکلتے ہیں ابھی اس کے بارے میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آخر قوانین کس دن اس طرح سے بدلے جائیں گے کہ ہمیں ان لوگوں کو آہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے ان کو سزا دلانے کے لیے دہشتگردی کی دفعات کا سام نہ کرنا پڑے بلکہ اگر آپ یہ شرعی قوانین کی ہی بات کرتے ہیں کہ جی شرعی قوانین ہونے چاہیے تو غیر شدی شدہ اگر زنا غیر تک آپ کرتا ہے تو وہ پھر شرعی قوانین کے حساب سے اس کے اوپر آہ کڑے آہ اس کو مارنے چاہیے تو پھر ہمارے وزیراعظم سیتہ وائٹ کے جر میں وہ ان کو کوڑے لگیں گے اور جو اگر کوئی شدی شدہ جو ازنا کا ارتکاب کرتا ہے اس نے کسی داشتہ کو رکھا ہوا ہے تو نواز شریف صاحب کو ریجم کی سزا ملنی چاہیے کہ وہ ان کو سنگسار کر دیا جائے اور ساتھ میں تہرہ سید کو بھی سنگسار کر دیا جائے یوسف سرزا گلانی کو آہ گلوکارا ناہید اختر کو ساتھ رکھنے کے وہ اس کو داشتہ بنا کر رکھنے کے یہ بھی سنگسار ان کے اوپر لازم ہو جائے گا اور رحمان ملک صاحب جنہوں نے آہ اس کا سنتھیا ریچی کا ریپ کیا تھا ان کے اوپر تو پھر دوسری ایسی دفعات بھی لگیں گی جو جن کو آپ تین سو اسٹا سٹھ بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی ان کو بھی رجم ہوگا چاہید خاکانہ باسی صاحب نیریشم کا رکھا ہوا یہ جو بہت درویش ہیں ہمارے صاحب کا وزیراعظم ان کے اوپر بھی پھر یہ بھی رجم کی سزا لازم ہو جائے گی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری سزائیں جو ہیں یہ جو سزا پانے والے ہیں وہ غریب ایسا طبقہ ہوتا ہے کہ جو معاشرے کا ایک دھتکارہ ہوا ہے اس کو تو سزائے موت مل جاتی ہے لیکن بڑے جو ہے وہ بڑی مچھلی وہ صاحب بچ نکلتی ہے اب اگر سی سی ٹی وی کی فوٹیج بھی دی جائے تو آپ کو یاد ہوگا کہ کوئٹا میں نشے میں دھوت ایک وہاں ایک صاحب اقتدار یعنی وہ شخص جو ہے وہ بڑی پاور میں تھا اس نے ایک پولیس والے کو کچل کر مار دیا اور اس کے بعد حالانکہ اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی موجود تھی لیکن جج صاحب نے یہ گھگر چھوڑ دیا کہ اس کی شہادتیں نہیں ملیں وہ سی سی ٹی وی فوٹیج ماننے کو تیار نہیں بہت سے واقعات میں ایسا بھی ہوا کہ یہاں پر اگر کسی بچے کو یا کسی عورت کو ریپ کیا گیا اس کا ڈی این اے میچ کر رہا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اسلام ہے تو ڈی این اے کی آپ اس کو مان لیں آپ اپنے قوانین کا ان اس زمانے کے جو ہے وہ آہ کا سہارہ لے کر قوانین کا اپنے ملکی قوانین کا مزاگ نہ اڑائیں اور مجرموں کو سزا ہونے دیں لیکن چونکہ آپ بڑی مچھلی جو ہے وہ جال کو پھاڑ کے نگل جاتی ہے تو یہ وہی حساب ہوتا ہے کہ جو مکڑی کا جالہ ہے اس میں مکھی تو پھنس جاتی ہے لیکن کوئی گرلا ہو تو وہ اس کو توڑ کر نگل جائے گا تو یہ وہی گرلے اور مگرمات ہیں جو ہمارے قوانین کے آہ جو آہ اس میں پکڑ میں نہیں آتے تو اس طرح سے ہمارے مذہب کا سہارہ لے کر مذہب کا مزاگ اڑانے کی بجائے ان کو کوشش کرنی یہ چاہیے کہ پھر ان تمام لوگوں کو سزا دلوائیں کہ جو سزا آہ جرم کر چکے ہیں اور ان کے اوپر سزا لازم ہے ان کو سزا دلوائیں گے اگر آپ صاحب اقتدار اور بڑی پاور کے لوگوں کو سزا دیں گے تو پھر چھوٹا طبقہ جو ہے وہ بھی جرم کرنے سے اجتناب کرے گا اور اس کے لیے یہ ایک ایسی مثال بن جائے گی کہ اگر اس کو سزا مل سکتی ہے تو میں کس کھیت کی گاجر مولی ہوں تو یہ میری آج کی بات تھی اس کے اوپر گوھر فرمائیے گا اگر آپ اس کے اوپر اپنے کمنٹس دینا چاہیں تو نیچے کمنٹس سیکشن موجود ہے آپ اس میں اپنے کمنٹس درج کریجے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم آپ کی بات کا جواب دیں گے تو اب تک کے لیے اتنا ہی ہماری طرف سے آپ کا اللہ تعالی حافظ و ناصر ہو پاکستان زندہ بار